اور پھر ہم لاہور پہنچے لاہور پہنچے تو بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا کہ کیا سیچویشن ہے میں نے کہا وہاں تو سب ہار رہے ہیں کہنے لگی what do you mean by that میں نے کہا جتوئی بھی ہار رہا ہے پیر پگاڑا بھی ہار رہا ہے سلطان چاٹیو بھی ہار رہا ہے اس نے کہا you must be kidding کیسے ہو سکتا ہے پیر پگاڑا ہار جائے میں نے کہا پیر پگاڑا ہار رہا ہے کیونکہ اس کے پیر جو ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے ظاہر ہے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اٹی اٹ میں میں نے کہا جتوئی کے گاؤں دہات میں ٹریکٹر چلانے والے کے ٹریکٹر کے اوپر پیپلز فارڈی کا جھنڈا لگا ہو گا تھا اس نے کہا ہم نے سائن سے کہہ دیا سائن یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے ادھر جب ہم پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کا جلسہ ہو رہا تھا وہ وہ جلسہ تھا جس میں پریزیڈنٹ فورٹ اور بیگم مسرد بھٹو کی کہ دانس کی ہوئی تصویریں جو ہے سپیشل ہیلیکاپٹر سے گروائی گئی تھی وہاں مجھے پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا کچھ سالوں بعد جنرل حمید گل سے انٹرویو کیا اور جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ آئی جی آئی کیوں بنائی آپ نے تو اس نے کہا مزر صاحب ایٹی سکس میں جب بینظیر آئی تھی تو فوج کے کئی جنرل پریشان ہو گئے تھے کہنے لگے کہ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے یہ تو دو تہای اکثریت لے جائے گی تو ہم نے الیکشن کو مینج کیا اور آئی جی آئی بنائی ایٹی ایٹ میں آئی جی آئی بنتی ہے نائنٹی میں عزغر خان کے سامنے آتا ہے نائنٹی تھری میں ایک جنرل صاحب سب کو بٹھا کے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر ریزائن کرتا ہے اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور ایک مضمون میں میں نے لکھا ہے کہ جب تک سیلیکٹرز عوام نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے جس دن عوام سیلیکٹرز بن گئے اس دن الیکشن کو ہم سب مان لیں گے تو ہمیں میری کتاب کا محور یہی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایک اچھے الیکشن کا یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیلیکشن کو ہم الیکشن میں تبدیل کر دیں جس دن عوام نے سیلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کر دیا تو صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہوریت آ جائے گی اس ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں آ گئی تو آزادی صحافت کا وہ مشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو نصار عثمانی احمی شکور صاحب نے شروع کیا تھا آج ہی ابھی جب ہم آ رہے تھے تو یہ قبر آئی کہ کوئی سسٹی فائیو یوٹیوبرز کو انکلوڈنگ فورٹی سیون جنرلسٹ ان کو نوٹسز فائیو نے دیئے ہیں پرنٹ پر پریشر ہے الیکٹرانک میڈیا پر پریشر ہے ڈیجٹل میڈیا پر پریشر ہے ایسے میں اس ملک کا وزیر آزام کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں آزادی ازار ہے تو میرے خیال میں میں یہاں لوگوں سے اسی لئے میں نے اس کی ابتدائیہ طور پر یہ پیش کیا میں اتنے پرانے پرانے ہمارے سیاسی کارکونایاں ہوئے ہیں جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں جنہوں نے شاہی طلعہ کاٹا جنہوں نے ٹورچر برداشت کیا ایک خواب کے لئے اور آج بھی وہ خواب خوابی ہے ہم جس جگہ کھڑے ہیں آٹس کونسل بڑے سال لگے اس کو آٹس کونسل کو بنانے میں اور اب اتنا وائبرٹ ہے کہ میں نے ابھی احمد شاہ سے کہا کہ ایسا بنے گا پاکستان تو چلے گا پاکستان بہت بہت شکریہ